اسلام علیکم ایوٹیو فرینڈز ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب ویوورز آج میں آپ کے لئے لیکن یہ ایسی ڈیزائننگ جو آپ کسی بھی ڈریس پر کر سکتے ہیں ونٹر کے چاہے وہ خدر ہو لیلن ہو ویسکوس ہو کرنڈی ہو کوئی بھی ڈریس ونٹر سامر دونوں پر ڈیزائننگ یہ کر سکتے ہیں اور فرس ڈریس جو یہ ہے میرا لیلن میں اس کے دامان اور سلٹس پر چاروں طرف میں نے یہ پائپنگ کر دی ہے یہ جو اس میں کلر تھا نا منگیا کلر اس کے ساتھ میں نے پائپنگ کر دی ہے اور نیک پہ میں نے ڈیزائننگ کی ہے سیلک اور کتان کے فیبرک سے بہت اچھی پائپنگ یا جو بھی انر پر چیوٹی ہو لگائے تو نیٹ کلین رہتی ہے اور ویسے بھی یہ گف وغیرہ نہیں ہوتا کپڑا اس لیے بیسٹ ری ہے کہ کتان کے فیبرک یا سیلک سے کی جائے سلیپ دیزائننگ میں نے کچھ اس طرح سے کی ہے اور یہ ٹرائنگل بنا کے لگا ہے یہ ٹرائنگل کے جو دونوں کورنوں نے ان کو فولڈ کر دیا اوپر کی طرف اس میں میں نے کوئی بکرم مگر ایڈ نہیں کی یہ جس سیمپل فیبرک سے ہی بنائی ہے بہت ہی پیارا یہ نیک لین تیار ہوا ہے جس طرح فرنٹ سائٹ کی پرنٹنگ ہے ایزیڈ بیک سائٹ کی بھی پرنٹنگ ویسے ہی اور میں نے وہی پائپنگ وغیرہ کر دیا اور ساتھ میں ترپائی کی ہے اور نیک لین اس کی سیمپل ہی بنائی ہے سیمپل اس کے ساتھ ٹراؤزر ہے سینٹر سرائی والا اور اوپر ایلاسٹک ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں نیچے میں نے ترپائی کر دیا اس کی ٹراؤزر پر کوئی ایکسٹر ریزائنگ نہیں کی میں نے اور اس کا دو بٹا بہت ہی مزیک ہے اس کو میں نے لیس لگائی ہے لگانی اس کے اوپر میں نے شٹل لیس تھی بٹ یہ ہے کہ اس کا کلر اور ہر چیز بہت اچھے سمیچ ہو گئی تھی اور ویسے بھی لگائی بہت ہی خوبصورت لگی تھی فینسی لیس یہ تھریڈ والی جس طرح کھیران ہوتی ہے نا لید لید آگے سے دھاگے ہوتے ہیں اسی طرح یہ ہے کچھ اس طرح سے اس کی آل اوپر لوک کریٹ ہوئی ہے بہت ہی مزے کی سیمپل سا ایزی سا یہ ریس ہے کیجول ٹرسز پر ہن کی پل کی ڈیزائنگ بہت اچھی لگتی ہے لیڈ سے ڈیزائنگ کر لینی چاہیے اس میں سیکنڈ ڈیز سو بیوٹیفول یہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے کیونکہ اس کی پرنٹنگ کے حساب سے اس کے اوپر ڈیزائنگ بہت زیادہ سوٹ کی ہے دونوں طرف میں نے پینل بنا دی ہیں اور پینل کی پٹی کے نیچے رکھیں دیکھیں میں نے سیکوئنس والی لیس لگائی ہے لیس کی ڈیزائنگ کچھ اس طرح سے ہے جیسے وہ لگاتے نہیں ہم ٹرائنگل ہو گئرہ اس کے سلٹس اور دامر پہ میں نے پائپنگ کر دیا ہے زینگ کلر کا میں نے ٹچ دیا ہے کیونکہ یہ دیکھیں ٹرائنس کے اندر پیچ اور ساتھ میں کمبینیشن ہے زینگ کلر کا اور جو ٹار کلر ہے اس کے میں نے سائٹس پر ڈیزائنگ کر دیا یہ جو میں نے پٹی لگائی ہے جس کا پینل بنایا ہے یہ ایکسٹر فیبرک تھا جو سائٹس پر ملتا ہے نہ اکثر یہ وہ فیبرک ہے جس کا میں نے پینل بنایا ہے اس کے سلیز پر میں نے باریک پینٹیکس ڈال دیا کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں باریک پینٹیکس ہیں یہ چار چار دونوں طرف ڈال دی ہیں اور آگے میں نے وہی پرنٹڈ پیچ لگا دیا ہے اسٹرس کی بہت ہی ڈیسنسی لک کریٹ ہوئی ہے جو پرنٹڈ فیبرک ساتھ میرا تھا وہ پٹی بہت کام آئی ہے میرے یہ دیکھیں نیک پہ بھی وہی میں نے لگائی ہے اور جو سلیز پہ ہے سائٹس پہ پینل بنایا ہے وہ سارے اسی فیبرک سے بنایا ہے اس کی نیک میں نے سلٹ والی رکھی ہے یہ بہت ہی پیاری ہے یہ دیکھیں اوپر سے میں نے کٹ بھی رکھا ہے راؤنڈ شیب میں نیک لینڈ بنایا کے پھر میں نے چھوٹا سا وی شیب میں کٹ رکھا ہے اور نیچے سلٹ بنا دیا ہے اور ساتھ میں یہ جو پرنٹڈ فیبرک ہے اس کی میں نے مگزی بنا دیا یہ جو نیک کی ریزائننگ ہے یہ میں نے سیمپل فیبرک سے نہیں کی اس کے نیچے پہلے میں نے بکرم چپ کھائی ہے بکرم کی پہلے میں نے نیک کٹ کی ہے ساری اور سلٹس کے تیار کی ہیں پھر میں نے اس کو شیرٹ کے اوپر اٹیچ کی ہے کیونکہ آپ کا بتا ہے سیمپل مگزی لگایا ہے تو اس کی نیٹنس زیادہ نہیں آتی اور کور بھی سہنی ہوتی کہیں سے موٹی ہو جاتی ہے یا باریک ہو جاتی ہے اس لئے میں نے نیک کے لئے بکرم یوز کی ہے یہ ہے اس کی بیک سائر بیک سائر کے ساتھ پرنٹڈ بیچ ہے بلکل باریک وہ میں نے اٹیچ کر دیا اور ساتھ میں سلٹس کے اوپر جو ہے وہ پائپنگ وغیرہ کر دیا ہے اور نیک راؤنڈ شیئر میں سیمپل سکین کلر میں اس کے ساتھ ٹراؤزر ہے ٹراؤزر کے اوپر دیکھیں میں نے فینسی لیس ایڈ کی ہے ساتھ میں پینٹ ایکس ڈالیا اور نیچے میں نے وہ تیت بنا کے لگا دی ہیں یہ جو لیس لگائی ہے میں نے فیبرک کو کٹ کر کے بلکل بھی نہیں لگائی کیونکہ اس کے دھاگے بہت زیادہ نکلتے ہیں کرنڈی کے آپ کو پتہ ہے کرنڈی اور خدر کے دھاگے بہت زیادہ نکلتے ہیں اس فیبرک کو میں نے کٹ نہیں کیا بلکل بھی اوپر رکھ کے پہلے میں نے یہ لیس کو ٹیچ کیا اور بعد میں اوپر ڈبل کپڑا فول کر کے سلائی لگا دیا ہے کچھ اس طرح سے اس کی آل اوڑ لوگ ہے ویورز بہت دیسنٹس ہے یہ ڈریس ٹیچ ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ ڈریس چاہے جتنا مرضی قیمتی ہو بہت یہ ہے کہ اگر اس کی سٹیچنگ اچھی نہ ہو تو ڈریس بلکل بھی خوبصورت نہیں لگتا ڈریس کی لپ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی سٹیچنگ پہ اگر تو سٹیچنگ بہت اچھی ہے تو پھر تو ویل این گوڈ اگر نہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے جتنا مرضی ایکسپینسیو ڈریس ہو وہ خوبصورت نہیں لگتا اس لئے ہمیں ڈریس کو سو سمجھ کے سٹیچ کروانا چاہیے کسی اچھے ٹیلر سے باعتمار ٹیلر سے کروانا چاہیے جو کہ ہمارا ڈریس خراب نہ کرے بلکہ اس میں جان ڈال دے اور خوبصورت بنا دے ویورز یہ ہے میرا لاسٹ ونڈ ڈریس اس کا فیبریکہ لیلن میں اور اس کے اوپر مصوری والی جیسے لائنز ہوتی ہیں وہ بنی ہوئی ہیں یہ پرنٹیڈ ڈریس کے اوپر مروڈری بلکل بھی نہیں ہے اور اس کے سلیپس پہ اور دامن پہ جو ہے میں نے لاسٹ لگا دیا شیٹل کے میں نے لاسٹ لگائی ہے اور انر پٹی میں نے بلیک یوز کی ہے یہ باری ایک لاسٹ ہے رنگز والی اور جو رنگ کم ہوئے وہ میں نے باہر کو کر دیا باقی میں نے نیچے دبا دیا پٹی کے نیچے اور اس کے سلیپس کے آگے بھی وہی میں نے لاسٹ لگا دیا اور ساتھ میں بلیک کلر کے انر پٹی لگا دیا نیچے سمپل سی اس کی میں نے لکریئٹ کی ہے اس کے دامن اور سلیپس پہ جسٹ میں نے لیس لگائی ہے اور جو نیک ہے وہ بہت مزیک اس کی بنائی ہے میں نے وہاں پہ میں نے لیس بھی اٹ کی ہے ساتھ میں کٹ سے بغیرہ شرٹ کے فرنٹ کے اوپر وی شیپ میں میں نے نیک لینڈ بنائی ہے سکسٹین اینج کی لینڈ میں کیونکہ اس کے کٹس بھی ابھی آ جانے تھے اس کے سارا کور ہو جانے تھے اس کے لئے میں نے لمبائی روٹورائز زیادہ رکھے نیک کی اور پھر میں نے یہ سیپرٹ سے کٹ بنائی ہے اور وہ اس کے نیچے دبا کے لگا دیا اور ساتھ میں اسی کے ساتھ ہی میں نے لیس اٹیچ کر دیا شیٹل کی اور پھر اس کے نیچے میں نے دبل فول کر کے فیبرک رکھ دیا لگا دیا جتنا مجھے نیک چاہیے تھا اوپر سے میں نے رہنے دیا اور باقی میں نے نیچے فیبرک لگا دیا کور کر دیا سارا پہلے میں نے فرنٹ کا نیک سارا کمپریٹ کیا ہے اور پھر میں نے اس کی بیک سار ساتھ اٹیچ کیا اور بیک سائٹ کنیک میں نے بعد میں بنایا ہے پہلے نہیں اس کو کچھ بھی کیا پہلے فرنٹ سارا ریڈی کیا پھر میں نے اس کو بیک کو اٹیچ کیا ہے اس کی بیک سائٹ پہ وہی میں نے لیس لگا دیا ہے انر پٹی لگا دیا اور جو بیک کنیک ہے وہ بلکل سیمپل ہے اس شیرٹ پہ میں نے فیٹنگ والے پلیٹ ڈال لیا فرنٹ پہ بھی اور بیک پہ بھی اس سے فیٹنگ بہت اچھی آتے ہیں جو لوگ فیٹنگ پسند کرتے ہیں وہ پلیٹ لازمی ڈالتے ہیں یہ ہے اس کے سائٹ سیمپل سا ٹراؤزر ٹراؤزر پہ میں نے کوئی ڈیزائن ہی نہیں کی جس میں نے نیچے جو ہے فیبرک لگا کے میں نے ترپائی کر دیا انر پٹی لگا کے ترپائی کر دیا اور اوپر میں نے الاسٹک ٹال دیا اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت امنا بہت سارا خیال رکھیں اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل لائکنگ کو پریس کریں اور امنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے پہ منی دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ